ناظرین نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے امدادی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں نواب شاہ میں سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی سے پنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس ٹرین کی آٹھ بوگیاں پٹری سے اتر کر الٹ گئیں جس کے باعث پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے جان بہاک ہوئے ہیں جبکہ چالیس افراد سے زائد زخمی بھی ہیں حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر ایمبولنسز اور پولیس جائے حادثہ پر روانہ ہو گئی ہیں اس وقت امدادی سرگرمیاں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ حادثے کے بعد اپ ٹریک دیگر ٹرینوں کے لیے موتل ہو گیا ہے ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ زخمیوں کو فرس ٹیٹ دینے کے بعد بہتر تپی امداد کے لیے جو قریبی اسپطال ہیں وہاں منتقل کیا جارہا ہے جبکہ حادثہ پیش آنے والی ہزارہ ایکسپریس میں ہزار سے زائد مصافق جو ہیں وہ سوار تھے جبکہ حادثہ سرہاری اسٹریشن کے اڈوانس سگنل کے قریب پیش آیا ہے اور ریلیف ٹرین کوٹری اور روڈی سے حادثے کی طرف جو ہیں وہ نکل چکی ہیں ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق بریک دیر سے لگنے کی وجہ سے حادثے نے جو ہیں وہ شدت اختیار کی ہے یہ وجہ ابھی ابتدائی جو سامنے آ رہی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں متاثرہ ٹرین کی آٹھ بوگیاں پٹری سے اتری ہیں حادثے کے نتیجے میں کراچی سے روانہ ہونے والی ٹرین میں تاخیر کا امکان ہے تاہم ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نقصان کا اندیزہ بھی لگایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ کچھ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی حادثہ ہوا ہے ابھی امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں جس کے بعد تعیون یہ ہوگا کہ حادثے کی کیا وجوہات ہیں چند گھنٹوں میں مشینری کی مدد سے متاثرہ بوگیوں کو اٹھا لیا جائے گا جبکہ وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ انہوں نے ٹرین حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے وہ ٹرین حادثے میں جان نقصان پر بہت دکھ کا اظہار کیا ہے جبکہ ڈی سی نواب شاہ کو حدیت کی ہے کہ مسافر اور زخمیوں کو فوری طورت جو ہے وہ طیبی امداد فرہام کی جائے یہ بڑا حادثہ آج یہ سامنے آیا ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے جو آپ تک جو ہے اس وقت ہم پہنچا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح حادثہ پیش آیا ہے اور ٹرین کی بوگیاں جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہیں وہ الٹ گئی جس کے بعد جو ہیں امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور نواب شاہ میں یہ سرہاری ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے قریب کراچی سے پنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ اس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آٹھ بوگیاں جو ہیں پٹریس سے الٹ گئیں جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور ان جانباک افراد کی جو ہے وہ شنافت کی جا رہی ہے شنافت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں زخمیوں کی تو چالیس سے زائد زخمی جو ہیں وہ ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں حادثہ کے اطلاع ملنے کے بعد جو ہے وہ ایمبولنسز پولیس جو ہے حادثہ پر پہنچی ہیں اور جو ریسکیو آپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے سب سے پہلے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ٹرینوں میں انہیں نکالا جا سکے جس کے بعد جو زخمی انہیں فرسٹر دینے کے بعد بہتر تبیمداد کے لیے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اسپتالوں میں جنسی نافذ کر دی گئی ہے اور حادثہ پیش آنے کی والی جو ہزارہ ایکسپریس میں ہزار سے زائد مسافر جو ہیں اس میں سوار ہوتے ہیں جبکہ حادثہ جو ہے سرہاری اسٹیشن کے اڈوانس سگنل کے قریب جو ہے وہ پیش آیا ہے جبکہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کا ایکینک ریلیف ٹرین کوٹری اور روڑی سے جو ہے وہ حادثے کی طرف جو ہے وہ نکل چکی ہیں کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ پہنچ جائیں گی ٹرینز بھی اس جگہ پر اور ظاہر وقت لگے گا ٹرینز کو وہاں پر جو ہے وہ پہنچنے میں اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور جو پاکستان ریلویس ہیں ان کے مطابق جو ہے متاثرہ ٹرین کی آٹھ بوگیاں جو ہیں پٹری سے اتری ہیں اور حادثے کے نتیجے میں کراچی سے روانے ہونے والی جو ٹرینوں میں تاخیر کا بھی جو ہے وہ امکان ہے جو کراچی سے ٹرینز آ رہی تھی ان کو تاخیر کا جو ہے وہ امکان ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر کہ یہ ہزارہ ایکسپریس کے ان آٹھ بوگیوں کے مناظر ہیں جو الٹی ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ سوار تھے مسافر جو ہیں وہ کراچی سے راولپنڈی جو ہیں وہ جا رہے تھے کہ راستے میں جو ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور انتہائی افسوس نا خبر ہے اور پندرہ افراد زندگی کی بازی ہار گئے اس حادثے کے نتیجے میں اور جبکہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے متدد افراد اس میں جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کو ملٹیپل چوٹے آئی ہیں ان کو جو ہے وہ بہتر طبی امداد فرام کرنے کے لیے قریبی جو اسپطال ہیں وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر وسائل جو ہیں انہیں بروئے کار جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اور پاکستان ریلویز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مشینری جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد بس پہنچ ہی جائے گی اور مشینری سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے موگیوں کو ٹریک سے جو ہے وہ ہٹایا جائے گا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ٹرین حادثہ تو اس میں پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانوں کو بجایا جا سکے وہاں پر جو زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ نکالا جا سکے جس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹریک کو کلیر کیا جاتا ہے اب پہلے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس میں زخمیوں کو فرس ٹریٹ جو ہے فرام کرنے کے بعد بہتر تبیمدات فرام کی جا رہی ہے جب کے دوسری جانب جو ہے وہ جو جہاں باق افراد ہیں ان کی شنافت کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے تو مزید حادثے سے متعلق جو ہے ہم آپ کو پل پل کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو ہے اس سے آگاہ کرکیں گے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح سے جو ہے وہ لیٹس نیوز جو ہے ٹرین حادثے سے متعلق ہم آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ